ازادی مارچ ہو کر رہے گا کنٹینرز اٹھا کر پہنگ دیں گے فضل الرحمن مدارس کی طلبہ جلسے جلوس سے الہدہ رہے مفتی آزم کی طلبہ کو تنبیح پاکستان نے بہارت کو پیچھے چھوڑ دیا عمران خان نے خوشخبری سنا دی کرتار پور رہداری سک یاتروں کے لیے ہدایت ناما جاری ہو گیا اسٹریلین وزیراعظم میچ کے دوران وارٹر بوائی بن گئے سب دیکھتے ہی رہ گئے دس ہزار سال کا کام دو سو سیکنڈز میں کرنے والا کمپیوٹر تیار اتنی خوبصورت ہوں کی محبت کیلئے کوئی لڑکا نہیں مل رہا ملکہ حسن نے واضح کر دیا اپنی جانی ہیڈ لائنز تفصیل جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ استیفال لے کر آئیں حسین کا موقف اپنایا ہے یزید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے سکر میں جامعہ مسجد میں مرکزی شورا کے اجلاس کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ جی ایو آئی فے ستائیس اکتوبر کو پورے ملک میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتے میں شریک ہوگی لیکن حکومت نے کشمیریوں کا سعودہ کر کے ملک کو ایک امتحان میں ڈال لیا ہے انہوں نے کہا کہ ازادی مارچ کی تاریخ میں تبدیل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ازادی مارچ ہو کر رہے گا اور اکتیس اکتوبر کو کافلہ اسلام آباد میں داخل ہوگا حکومت کی جانب سے ازادی مارچ کو روکنے کے لیے خندق کے خودنے اور کنٹینرز کڑے کرنے سے متعلق سوال پر سربراہ جی ایو آئی فے نے کہا کہ حکومت کی خندق ہمارے لیا ہموار زمین ہے اور کنٹینرز کو ہم اٹھا کر پہنگ دیں گے جبکہ دوسری طرف مفت آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی نے مدارس کے طلبہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود کو جلسے جلوس سے علہ دا رکھے ان کا کہنا تھا کہ طلبہ ہمارے پاس والدین کی امانت ہے ہمیشہ کہا ہے کہ طالب علم کا کام سیاست میں لگنا نہیں مفتی رفی عثمانی نے واضح کیا کہ طلبہ کے والدین نے انہیں ہمارے سپورت کیا ہے انہوں نے یہ اعتماد کیا ہے کہ ہم ان کے بچوں کی حفاظت کرے مفتی آزم پاکستان نے مزید کہا کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے ہمیشہ طلبہ کو کہا کہ عملی سیاست سے خود کو الگ رکھے جلسے جلوسوں سے علہ دا رہے مدرسوں میں پڑھو اور پڑھاؤ تمہارا کام سیاست میں لگنا نہیں ہے سیاست کے لوگ دوسرے ہوتے ہیں پاکستان کاروباری محول 28 درجہ بہتر بہارت اور بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اصلاحات کرنے والے ٹاپ ٹین میں شامل ورڈ بینک نے بتا دیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا عمران خان نے قوم کو خوشخبری سنا دی عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے ورڈ بینک کی ای اور ڈی بی رینکنگ میں اپنی تاریخ کی سب سے بہترین ترقی حاصل کی ہے گزشتہ ایک دہائی کی دوران پاکستان کی رینکنگ پچاس درجہ نیچے دکھائی گئی تھی لیکن اب ہم نے 28 درجہ بہتری حاصل کی ہے اور ہم 135 سے 108 نمبر پر آ گئے ہیں وزیراعظم نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ تمام لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے محنت کر کے اس بہتری کو ممکن بنایا لیکن ہمیں اب بھی بہت آگے جانا ہے عمران خان نے کہا کہ 2020 کے آخر تک پاکستان سرمایہ کاری کے حوالے سے دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہو کر رہے گا کرتارپور کریڈ اور معاہدے کا اہم نکتہ پاکستان کی جانب سے فی یاتری بیس ڈالر بطور سروس چارج آئید کرنے پر اسرار کر رہا تھا بہارت پاکستان سے فیس نہ آئید کرنے پر زور دے رہا تھا دری آسنا بہارتی وزیر داخلہ نیز سے کہ یاتریوں کو یاترہ کرنے کے حوالے سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا پر مبنی ہدایت نامہ جاری کیا ہے اور 75 برس یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ گروپ کی شکل میں سفر کرے یاتریوں کو صبح میں سفر کرنا ہوگا اور اسی دن واپس لوٹ جانا ہوگا گردوارہ دربار صاحب کرتار پور آنے کے خواہش مند یاتریوں کو زیادہ سے زیادہ 11000 روپے لانے اور 7 کلو گرام کا ایک بیگ ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی اور انہیں گردوارے سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی واضح رہے کہ بہارتی وزیراعظم نریندر مودی کرتار پور صاحب کوریڈور کا بقائدہ افتتہ 8 نومبر کو کریں گے یاتریوں کو وہاں جانے کیلئے اپنا پاسپورٹ ساتھ رکھنا ہوگا اسٹریلین دار الحکومت میں اسٹریلین پرائم منسٹر 11 اور سریلنکا کے درمیان میچ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے شائقین کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا میچ کی دوران شائقین اس وقت دنگ رہ گئے جب اسٹریلین وزیراعظم سکوٹ موریسن وارٹر بوائے بن گئے اور میچ میں اسٹریلین کلاڑیوں کو پانی پلایا یہ سب دیکھ کر شائقین اس سے خوب محضوظ ہوئے اور اسٹریلین وزیراعظم کے اس حرکت کو انتہائی حوصلہ افضاء اور بہترین قرار دیا گوگل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سائنسدان نے ایک ایسا کمپیوٹر بنایا ہے جو محض دو سو سیکنز میں وہ کام سر انجام دے سکتا ہے جو سپر کمپیوٹرز دس ہزار سال میں سر انجام دے سکتے ہیں امریکہ کی جانب سے تیار کیا گیا سپر کمپیوٹر اس وقت دنیا کا تیز اور ذہین ترین کمپیوٹر ہے ایک سکنڈ میں ایک سو تریالیس کوارڈریلین سے بھی زیادہ کا حساب کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کمپیوٹر کو سمٹ کا نام دے دیا گیا ہے جسی چلانے کیلئے یومیا کروڑو ڈالر کا خرچہ کیا جا رہا ہے برطانے کی ریاست ویلیس کی ملکہ حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کیلئے کوئی دھنکا لڑکا نہیں مل پا رہا جوئی سٹار کلے نے گزشتا چند سال میں ریاست ویلیس میں ہونے والے کم سے کم تین مقابلہ حسن جیتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ خود کو خوبصورت اور خوب روطرین کہنے والی جوئی سٹار کلے نے حال ہی میں بی بی سی کے ایک پروگرام سے خود کو محض اس لیے الگ کیا کیونکہ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے خواتین کو مک اپ کے بغیر شامل ہونا تھا جی دوستو آج کی سب سے بڑی قبروں کی ساتھ بس اتنا ہی انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ دوبارہ پاکستان اور دنیا بر سے سب سے بڑی قبروں کی ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال رکھیے گا عبدالباسد کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان